ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے موبائل فون یا اس کی جیب میں ہے یا اس کی ہاتھوں میں باہدہ آور یوز آف موبائل فون سے ہمارے جو نیک مسلز ہیں ان پر سٹیچ پڑ رہے ہیں اس کی ویسے ہمیں بہت سی شکایات اور مسائل کا سامنے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ٹیکس نیکس سنڈروم کیا ہے اسلام علیکم جناب میرے نام ڈاکٹر عبد المجید ہے جب کوئی ایک شخص نارمل نیوٹر پزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی جو نیکس پہ جو اس کے ہیٹ کا جو لوڈ ہے وہ بارہ پونڈ یہ جب ہم نیکس کو نیچے فارورڈ تھوڑا موب کرتے ہیں اور اگر ہم ایک ایچ موب کرتے ہیں تو یہ وزن ڈبر ہو جاتا ہے یا نیک ہے اس کو یہ اس کے بعد یہ چوبیس پونڈ پہ جاتا ہے اگر آپ اپنی گردن تھوڑا نیچے کی طرف چھکا رہے ہیں اور آپ 30 دگری اینگل پہ آپ کی تو اس میں جو ہماری نیکس کے مسلز کو جو ویٹ بداشت کرنا پڑتا ہے وہ 50 پونڈ ہے جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی جو نیکس کی جو روٹیشنز ہے یہ سکسٹی اینگلز پہ ہے اور اس وقت جو آپ کو ویٹ بیر کرنا پڑتا ہے وہ سکسٹی پونڈ یا تھرٹی کیجی کے برابر ہے جب ہم بہت زیادہ اپنی گردن کو نیچے جھکا کے رکھیں گے یا موبائل فون پر فکس ہوں گی تو بہت زیادہ وزن بیریں کی وجہ سے جو ہمارے جو سروائیکل سپائنز ہیں اس کے در چینجے گائیں گی یہ چینجے گائیں گی یہ چینجے اس کیا ہے ان کو ہم ٹیکس نیکس میں ڈروم کہتے ہیں اور اگر یہ چینجے پڑ جائیں تو اس میں سر میں درد نیک پین شولڈر پین کمر کی ابداعی حصوں میں در سکتے ہیں اور اگر نرز پینچ ہو جائیں بعض دفعہ یہ ہاتھوں کی انگلی ہیں یہ بھی سنن سکتی ہیں اس کے علاوہ فارورڈ ہیڈ پوسچنز بھی ہو سکتے ہیں اور رون شولڈر بھی ہو سکتے ہیں موسیلی ان علامات کو ٹیکس نیکس سنڈروم کہتے ہیں موسیلی یہ دکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا ان کی ڈیسک ٹاپ جابز ہیں یا اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایلزیڈ سکرین پر تو اس وقت یہ علامات نمودار ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے لزانہ پہشلت ہیں جو کہ آکے کندھوں میں یا نیک پینس کی شکایات کرتے رہتے ہیں تو جب ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو نیکس ہے یہ فارورڈ جب بینڈ کر رہے ہوتی ہے تو اس وقت جو ہماری بلاڈ سپلائی کی برینس کو ہے یہ بھی کاملتی ہے نارمل پوسچنز میں برین کی سپلائی باقی باڈی سے زیادہ ہوتی ہے 20% برین سپلائی کو جاتا ہے جب ہم موبائل فون زیادہ استعمال کرتے ہیں ان چیز جھکی ہوتے ہیں تو جو برین سپلائی کو کروٹی آرٹنز ہیں یہ جوگلرز وین ہے تو اس پر سٹیچ آتا ہے تو اس کی وجہ سے برین کی بلاڈ سپلائی بھی کام ہوتی ہے اور اوورال برین ہیلتھ اور ہماری جو کاغنٹیف فنکشنز ہیں ڈیلی ان پہ بھی فیٹ پڑتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور ٹیکس ٹیکس سنڈروم سے کیسے بہت شکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جاتا ہمیں استعمال کریں یا کچھ سکرین پر ہمیں فوکس کریں تو اس کا لیول ہماری آنکھوں کے قریب ہو ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل فون سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آف کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے لیپ ٹاپ یا سکرین سے اپنے آپ کو دور رکھیں آپ چاہیں تو اپنے شولڈرز کے موسلز کو لیکس بھی کار سکتے ہیں اور ان کو آپ روٹیٹری مومنٹس بھی کار سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ آئی اور جو چن ہے اس کو ٹکس بھی کار سکتے ہیں شولڈرز ہیں ان کو بیک وارڈ روٹیٹ بھی کار سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم موبائل فون یا سکین کے استعمال کر رہا ہوں تو ہمیں شولڈرز جو سائیڈ وے پر اپنے جو فیٹ ہیں ان کو فلیٹ رکھیں اس کے علاوہ بھی کچھ اثر سائز ہیں جنہیں آپ اڈاپٹ کر کے ٹکس ٹکس انڈروم کی علامات سے پہش سکتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے جو ہیڈ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے چھے سکین کے لیے فلیکس بھی کار سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنی آئیز کو اپنے رائیٹ شولڈر پہ بھی آپ شکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سٹیچ فیل ہوگا آپ اپنے لیکٹ شولڈر پہ بھی آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اس عمل کو پانچ سے چھے سکتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن کی ڈیک سائی پہ آپ سٹیچ بھی دے سکتے ہیں اور اس کو پانچ چھے سکین کے لیے آپ ہولڈ رکھیں تو ان جو آپ کے نیکٹ اور شولڈرز کے مسلز ہیں ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے تو جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں جائنٹس ہیں اس کے علاوہ جو نرز ہیں یہ بہت زیادہ موبائل فون کی استعمال سے ان پر ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہم ان اتیاد تعبیر اور ایکسرسائز کو ڈاپٹ کر سٹیچ سنڈروم کے علامات سے بچ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا